ہلو فرینڈز , ، دوستو ، میں آپ کو بتاؤں گے بھی بھی دو چیزوں کے احتمال اندرندگی پر ٹ cũng ہے آپ کی لیپس اگر ڈرائی ہیں یا ڈارک ہیں تو کس طرح سے ان کو پنک بنا سکتے ہیں آرڈر سافٹ بنا سکتے ہیں صرف گھر پر ہی آپ نے دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے ان دو چیزوں کے استعمال سے آپ ایزی لی اپنے جو لیپس ہیں ان کا کلر پنک بنا سکتے ہیں ان کو سافٹ کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کس طرح سے اس کو استعمال کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے جیس چیز کے میں ضرورت ہے وہ ہے چینی کا پاورڈر یعنی کہ شگر کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہ پاورڈر بن جائے گا شگر کا اس کو آپ بنا کے رکھ لیں ڈیلی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز جس کے میں ضرورت ہے وہ ہے یہ لیمن لیمن اس کو آپ نے کھاٹ لینا ہے دو حصوں میں کھاٹ لیں اس طرح سے اب آپ نے اس کا جو ایک حصہ ہے وہ لینا ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو تب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے شگر کا پاورڈر لے لیں اور یہ لیمن لے لیں اس میں اس طرح سے ٹپ کرنا ہے آپ نے اس کو اور پھر اپنے لیپس کے اوپر آپ نے اس کو رب کرنا ہے اس طرح سے آپ رب کریں گے آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو رب کرنا ہے جو بھی آپ کے لیپس کی ڈارکنیس ہوگی یا پھر جو ڈرائی لیپس ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے ختم ہو کے آپ کے لیپس کو ساؤٹ بنا دے گا اور پنکش بنا دے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں صرف اس میں دو چیزیں ہیں اس طرح سے آپ نے رب کرتے رہنا ہے اس کو ڈیلی یوز کریں آپ کو ایک سے دو دن کے اندر ہی ریزائلٹ مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیپس کافی زیادہ ڈرائی ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہنی لینی ہے ہنی کو لے کر اپنے لیپس کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے آپ کے لیپس درائی نہیں ہوں گے آپ ویسے بھی دن میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیپس روٹین میں بھی آپ کے لیپس کافی جو ہے وہ ڈرائی ہیں تو اب ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں ہنی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں ہمارے لیپس کے لیے ہمارے لیپس کو soft کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں راک کو سو نے سے پہلے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کریں چھوٹی سی ٹپس ہیں لیکن بہت زیادہ اچھی ہیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسے ریزائلٹ ملے ہیں تینکیو سو مچ فرنز اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ